اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ڈی نیو بلوک ہم اشورن ویلی سے اب روانہ ہو رہے ہیں دوبارہ منگورا کی طرف راستے میں آنے والے بہت سارے خوبصورت مناظر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور یہ ہمارے بلال بھائی بھی اسانس پھول گئی بھائی اور سنائے منگورا میں بہت زیادہ کر رہی ہیں تو سارا سامان مکیرا وائنڈ اپ ہم نے کر لیا جا رہے ہیں اپنی گاڑی کی طرف تو پٹا پٹ سے جاتے ہیں اپنی گاڑی کی طرف اور اپنے سامان کیوں گاڑی میں شفت کرتے ہیں پھر اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں راستے کے خوبصورت مناظر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پائنلی اپنا سامان یہاں پر لے کر آگئے اور ماشاءاللہ سے ایک بیک جوئے نا وہ ہمارے آزم بھائی لے کر آیا اوپر ہمارا تو کام ہی نہیں تھا یہ اٹھانا ماشاءاللہ سے انہوں نے حمد کی یہ لے کے بھی نیچے گئے تھے اور پر آئے تھے آزم بھائی بہت زیادہ مزا آیا ٹھیک ہے آزم بھائی کے گھر سے ہم رخصت ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ میمان نوازی کی اللہ ان کے رسک میں برکت دے اور ان کی تمام مشکلوں کو آسان کرے آپ بھی دعا کرنا ہے تو دیکھ رہے ہیں ان کے کچھ بگڑے وے کام ہے اللہ تعالی اس پہ کرم فرمایا ان کے بگڑے وے کام ہے تو اس خوبصورت وادی کو آشورن بھیلی کو ہم آلویدہ کر رہے ہیں اور آزم بھائی کو بھی آلویدہ کر رہے ہیں آزم بھائی انشاءاللہ پھر آئیں گے ملاقات ہوگی فٹا وڑ سے ڈالتے ہیں گاڑی کی اندر سمان پھر اپنے زبر کا آگاست کریں کلام سے ہم نکل چکے ہیں اب منگورہ کی طرف راستے میں ہلکا فلکا سا ٹرافیک ہے اور اس وقت دھوپ بھی تھوڑی بہت سی مہار ہے لیکن لگتا ہے تین چار بھائے تک موسم دوبارہ سے کھنڈا ہو جائے گا شام میں اور رات میں تو موسم بہت ہی زبردست تھا اور صوبہ بھی موسم اچھا تھا لیکن لگتا ہے موسم دوپ والا ہے راستے میں ہم موسم دوبارہ پھر چشمے کا پانی بھرا ہے تاکہ راستے میں پیاس پیاد لگے چشمے کا پانی بھی ہے اور یہ یہاں پر نیچے دریا میں رہا ہے سارا راستے جنب ہمیں دریا کا نظارہ ہوگا سارا راستے پیچتے ہیں پہاڑوں پہ گھر دیکھیں سارا گھرتے ہوگا سارا گھرتے ہوگا سڑھنا دیچے ہوتا تھا سامان لے کے جانا ضرورہ لے زندگی کا سراب کے اندر یہ بھی تونک دیا سارا اس کے اوپر بھی روڈ تھا یہ اس کا پلر تھا یہ سارا اس کے اوپر روڈ تھا اب یہ روڈ نیچے دنمیان کرنے مل رہا ہے سارا دیکھ ہے اس کے اندر دن مل با تھا سارا اسے نارا اوپر روڈ تھا وہ نیچے رہ گیا نیچے رہ گیا یہ پورا مل با روڈ کا لے گیا درمیان میں مل سر چیز پہار بھی تھوڑے بھی تونک دیا سارا نیچے پڑا ہوئے مل با بھی دیکھو روڈ کا مل با سارا نیچے پڑا ہوئے یہ روڈ کا مل با ہے سارا یہ مالا اس کا مطلب ہے یہ سانے سے زیادہ آئے ہیں بڑے بڑے خطر یہ اس کے اوپر پر روڈ بنا ہوا تھا اچھا سیزن میں یہ روڈ بہت زیادہ جاؤں ہوتا ہے دو دو گھنٹے دے دیت گھنٹے یہ روڈ یہ والا یہ والا ہاں سیزن میں ویسے اگر کوئی ٹور رسٹ آتا ہے تو اس کو کون سا وقت مناسب ہے کہ وہ اس وقت میں آئے یا انسلائر کرے مہرہ میں یہ رات کو نو دس پہنے کی دکلے تو وہ ٹائم گئے کہ دھنڈائی بھی ہوگا اس پہ ہوگا کہ بڑا 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 دن میں یہ ہوگا کہ پھر روڈ زیادہ جام ہوتا ہے یہ لیکن سیلاب کا پانی یہاں بھی لگا ہے اور سامنے گھر دیکھیں اس کے پھلڑ پھلڑ دیکھیں اس کے پھلڑ دیکھیں پانی نیچے لگا ہے اور پوری بیش ہی ختم ہو گئی ہے گھر جوئے نا وہ ملک ہو گیا ہے ہوا میں یہ سارا سیلاب نے یہاں پر متاثر کیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو لاسٹ ویڈور میں دکھایا تھا یہ ابھی تک جوئے نا اس کے ساتھ چھوٹے والا بھی ہے یہ ابھی جگ ہوا میں رکھا ہے اور لگ رہا ہے تا قیامت ایسے ہی دے گا کیونکہ یہ اللہ کی مرضی اس میں شامل ہے اس کا ٹھہلنا اور یہ دوبار سے ہمارا آف روڈ شروع ہو گیا ہے 4x4 والا ہے لیکن ہم پاسوں میں جا رہے ہیں یہ میں گاڑی سے باہر آیا ہوں آپ لوگو دکھانے کے لیے یہ سامنے دیکھیں اوپر یہ پورا میڈو بنایا ہے میری کیپ تو ہے نا اوڑ سکتا ہے اس کے لیے اندر آجاتا ہوں کیپ میری اوڑ جاتی میں آپ لوگ ابھی انو کی چیز بکھاتا ہوں یہ سامنے دیکھیں یہ سامنے جو ہے نا یہ ٹھولی ہے اور اس کے ساتھ یہ کھڑی ہوئے گاڑی ہے اب یہ گاڑی کے اندر یہ دیکھیں یہ پورا میکنیزم انہوں نے یہاں پر بنایا ہے ٹیکنیک سے یہ گاڑی کا انجن چلتا ہے اور وہ ٹھولی کو یہاں پر پیچھتا ہے پھر وہاں لے گیا ہے چشمہ شفا ہے چشمہ شفا وہ سامنے چشمہ بھی ہے لوگ وہاں پر جانے کے لیے یہ میرے کیا لیے استعمال کرتے ہیں یہ سامنے چشمہ ہے بڑا بیٹری سشکم بنایا ہے یہ دیکھیں چل رہی ہے اور یہ بیچھے آ رہی ہے دولی ہے ٹھولی ہے لیپٹ چیئر ہے لیپٹ چیئر کو الگ ہوتی ہے یہ آ رہی ہے پیچھے ہم اس میں سفر کرنے کی کوشش کریں گے در تو بہت جاگا لگ رہا کیونکہ نیچے دریہ بے رہا اور ابھی راستے میں سہلاب والے سارے واقعات سنیں کار میں ہم کو پیٹ گئے اور یہ سفر بڑا فترناک ہے یہ دیکھیں سامنے پھولی پہنچ گئے پہنچ گئے پہنچ گئے پہنچ گئے ہم وہ سامنے کار کھڑی گئی ہے اس کے ذریعے ہم یہاں پر پہنچیں کیبل گار میں اور یہاں پر یہ چشمہ ہے شفا کا ہاں پر ویڈیوز وغیرہ بنائیں گے پھر جائیں گے ہم لوگ جانے بھی اوپر وارٹر فال کے پاس راستہ جو ہے وہ تھوڑا خطرناک ہے اور میں نے شوز بھی ہائیکنگ والے نہیں پہنے میں کیجول شوز پہنے میں سکیچر اور یہ خطرناک دریہ بہرہا ہے نیچے اور یہ سامنے ہے چشمہ چشمہ نہیں ہے وارٹر فال ہے یہ دیکھیں بہت مشکل سے ہائیک کر کے پہنچیں سامنے پہاڑ سے جو ہے نا ہم وہاں سے گھوم کے آیا ہے یہاں پہ یہ وارٹر فال ہے زبردست اور یہ بلال بھائی یہ لے کر آئے یہاں پہ ہمیں یہاں پر بھی تھوڑی ویڈیو وغیرہ بناتے پھر اس کے بعد واپس سے ہائیک کر کے اوپر چڑھیں گے پھر اپنے اس میں بیٹھیں گے کیبل گار میں بھائی فائنلی ہم یہاں نیچے وہاں سے ہائیک کر کے یہاں سے آئے ہیں نیچے اور یہ یہاں سے اس اپشار کا نظارہ ہے اور یہ بلال بھائی نانے کی تیادی کر رہے ہیں اور یہ نیچے دریا ہے خطرناک یہاں سے اگر سلپ ہو گئے نا پھر یہ پانی سپیڈ میں لے جائے گا بہت زیادہ خطرناک جگہ ہے تو آپ سچی میں نہ رہے ہو 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 گئی یہ تو معاملہ گمبیر ہو گیا یہ دیکھے ہو گئی میں تو نین آکتا ہوں بہت زیادہ شنہ پانی ہوگا ویڈیوز وغیرہ بنا لی ہم نے بہت زبردست ویڈیوز اور تصریریں آرہی ہیں کیونکہ لائٹس یہاں پر ہر طرف بڑی بہترین ہے اور یہ دریا کا بھی نظارہ ہے اکشار کا بھی نظارہ ہے تو سکتیرے بہترین اگر آپ لوگ یہ آتے ہیں تو یہاں وزیڈ کریں میں نے آپ کو بتایا ہے ایک بہترین تو ابھی میں گرتے گرتے بچاؤ پیر میرا سلیپ ہوا ہے جاتے ہیں ہم واپس سے اپنی گاڑی کی طرف کیبل کار میں بیٹھیں گے اور پھر گاڑی میں جاتے ہیں گاڑی ہماری آگئی ہے اور یہ پارکنگ پہ کھڑی ہوئی اب ہم سارے اس پیٹھ کے دریہ کے اس طرف جائیں گے بہت زیادہ خراناک راستہ ہے ہم پیٹھ ہے لفت جاری ہوں در یہ دکھے تھا نیچے دریہ بہہ رہا ہے ہم ہم اتر سکھے گاڑی جو پاپی جائے گی سنٹر میں جا گھڑی ہو جائے گی آپ لوگ لازمی آئے گا یہ سامنے آفشار ہے یہ قریب سے بہت زیادہ خوبصورت لگیرہا آپ کو جو لوگ بھی کلام سے منگورا کی طرف جا رہے ہیں یا منگورا سے کلام جا رہے ہیں راستے میں ضرور آفشار کو دیکھ گاڑی کے دری یہ کار جو سی وید ہے چلتی ہے سارا سسکم لگاوا ہے پھٹا پھٹ سے بیٹھے ہیں اپنی گاڑی میں پھر جاتے ہیں آدھے روڈ جاہاں ہے بھئی بہت سارے طوریس گار ہیں سلاب کی ویسے روڈ ڈسرب ہو گیا دریا بھی بھی رہے ہو کرینے لگی ہیں سب کام کر رہے ہیں اپنا ہماری گاڑی بھی بھی آگے گاڑیاں آرہی ہیں بڑھتے ہیں ہم آگے کی طرف بھئی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر دو بڑی خوبصورت جگہ ہیں مشہور اور وائرل بھی ہیں چوکیل بانڈا ٹیپ بانڈا یہ ہمارے بھائی ہیں ویلال بھائی وہاں پر گئے بھی ہیں وزیڈ بھی کیا اور بائک کے اوپر بھی ڈور کرنے آرہے ہیں سر آپ مجھے بتائیں چوکیل بانڈا ٹیپ بانڈا کس طرح لوگ آئیں گے اور کس طرح جا سکتے ہیں چوکیل بانڈا سب سے پہے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو اپنی جس گاڑی میں آرہی مطلب جس سواری میں آپ آرہے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ 4x4 ہونی چاہیے اگر آپ زیادہ لوگ آرہے ہیں گاڑی میں 4x4 ہونی چاہیے چاہیے بڑے گاؤں ہوتا بڑے گاؤں سے دو رستہ نکلے ہوئے ایک رستہ کیا ہوا ہے تے پانڈا اور دوسرا چکیل پانڈا ان دونوں کے لئے آپ کو کم اسے کم جب تک اس کو چپا کہتے ہیں تے پانڈی کی طرف جاؤ تو جب تک آپ کو 4x4 لازمی چاہیے اس کے لاب جانتے ہیں چھوٹی ویگ اگر اس قسم بھی گاڑی مل جاتی ہے چکیل کو بھی جانتے تو وہاں پر بھی آپ گاڑی مل جاتی ہے لیکن چکیل میں یہ ہے کہ 5x6 گھنٹہ ہائک بھی کرنا پڑے گا ڈے پانڈے میں آپ کو جب آپ پر ادھر کے لوگ کے دو گھنٹے لگ چاہتے ہائک میں وہاں پر آپ کو جب کے ساتھ گاڑی روگ پڑے گاڑی گاڑی پڑے گاڑی پڑے 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 پہنچ سکتے تو بھئی یہ information تھی جو جو جانا چاہتے ہوں ٹیپ بانڈا جاتے تو ابھی ہم چلتے ہم رکھے تھے ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا گاڑا یہ بہت زیادہ خوبصورت جگہ ہے جب آپ کلام سے آرہ ہوگے یا منگورا سے آرہ ہوگے تو راستے میں آپ کو یہاں پر اتر کر آپ دیکھیں گے یہاں پر ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں اور کھانے پھینے کی چیزیں ہیں سراج اس کو خوشی ہوتی دریہ کو دیکھ دریہ کو دیکھ اس کی آوازیں نکلنا چیزیں ہو جاتی کہ دیکھیں نیچے دریہ بہر اور یہاں پر لوگ آئے ہیں پکنک کے لئے اور یہ آرہا ہے گھوڑا آدھا گھوڑا آدھا گھوڑا آدھا خچر چل ہم جاتے ہیں آگی ہماری فیملی بھی آگے جاری وہاں جائیں گے بڑیوز بنائیں گے پھر اس کے بعد آئیں گے یہ یہاں پر رگی رہی ہیں ٹراؤ 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 جس کو کھانی ہو یہاں سے نکالو تازہ تازہ بنائے اور یہ یہ چھوٹے چھوٹے ہٹ بنائیں یہاں پر چائے شائے پینی جس کو وہ اسٹیج کر کے اور سفر کے لگ کوئی لمبا سفر کر کے آرہا تو یہاں پر اسٹیج ہی کر سکتا ہے نمات پڑھنے کیلئے لگا ہے چائے برگر وغیرہ یہ ساری چیزیں یہاں پر رستیاب ہے اور بہت اچھا انوارمنٹ ہے اور یہاں پر ہوتل بھی ہے یہ ہوتل یہاں سے قریب سے دکھ رہا ہے یہ سلاب کے اندر پورا تباہ ہو گیا اور رات کے وقت پانی آیا گیا راستے میں گاڑی رکی ہماری ہماری آرام کریں گے مخاط وغیرہ دھوئیں گے اور یہاں محسا ماشاءاللہ سے بہت زمار سورہ نیچے گا پھر آج گاڑی گنر بیچے نہیں ہم یہاں رکھیں تھوڑی آواز 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 آئیں گے اس کو بھی تھوڑا سی سی کریں گے پھر اس کے بعد ہم جائیں گے کہ پہ ہم جائیں گے گر پہ خوش آل بھی باہر آگیا خوش آل بھی باہر آکے خوش ہو گیا آج آری آری کو خوشی ہو آق آ آ تو سام اچھا ہو رہا ہے آگے مینگو آم آم یہ دیکھیں یہ سلاب جب آیا تھا تو یہ اوپر تک روڑتا سلاب سب لے گیا ساری دکانے اس کے اندر کارے بارے بھی کھڑی بھی نکال لیا اس پر کارے بارے کھڑی بھی جی اور ایک سلاب یہاں پر آنا ہے تو بڑھ دیں آگے کی طرف کہیں کہیں پر ٹرافک جہاں میں جہاں پر روڈ کنجسٹیڈ ہے راستے میں رکھے ہم نے کھائیے لو بیا لو بیا کھاتے پر ہم نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ بہت زیادہ بھوک لگی تھی ویڈیو بنانا یاد ہی نہیں تھا تو ہم نے یہاں پر کھائیے یہ راستہ کون چاں لو پر میادم کی طرف گیا ہے ہم تی طرح کھانا کھانے میں رکھیں ابھی واپسی سستے سے جائیں گے اچھا یہ سامنے لکھا باب میادم یہ نام یہ فتہبو ہے فتہبو اور اس کو مروبائل کھو جو ہاں پھاری فرائی لو بیا یہاں سے کھائی اب جاتے ہم آگے کی طرف لو بیا وغیرہ کھا کے ہم گاڑی پر بیٹھ گئے تھے یہ جگہ ہے باگ دے رہے یہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اور اس کے اطراف میں جو سارے بھاگ ہیں جس طرح چار بھاگ ہیں یہاں سے گزر رہے ہیں میں نے کہا اس نظارے کو بھی کیاکٹر کر رہے ہیں میں پوس کریں اپنی ویڈیو میں اور یہ تریہا کا منظر ہے یہ پھل سے ہم گزر رہے ہیں اب چاہتے ہیں ہم آگے کی طرف پھر میں مزید جگہوں کے ساتھ بسورت نظارے بھائی بسورت اس جگہ کا کیا نام ہے بڑا مہوڑن بڑا مہوڑن کلام سے اوپر ایک جگہ ہے مہوڑن لیکن اس کو کہتے ہیں بڑا مہوڑن باگ پیرے کی اندر ہم رکھیں یہاں پر یہ دیکھیں آڑو کے پیڑ لگے میں پورا باگ ہے آڑو کا اور سراج جو ہے نا مجھے بار بار دیکھ رہا ہے مجھے لے لو مجھے لے لو مجھے لے لو یہاں سے جائیں گے منگورا کی طرف گاڑی کی سروس کرا رہے ہیں گاڑی کی حالت بہت بری ہوگا سروس کے ساتھ یہاں پر شربت اور کڑا رہے ہیں گاڑی کو ساپ اپنے گھر کی طرح کلام سے ہم لوگ خیرو آپ یہ سے گھر پہ پہ پہنچ گئے ہیں ابھی ہم بلال سر کے جو ہے آؤٹلٹ پہ آئے ہیں یہاں پر آکے انٹرنیٹ سے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں دو تین لوگ جو ہے نا موبائل کے اندر ریڈی پڑے ہوئے لیکن وہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کی ویائی سے اپلوڈ نہیں ہو سکے کلام میں بھی جو ہے نا وہ ایشو ہو گیا تھا پاور پلانٹ جو ہے نا ان کا کام نہیں کر رہا تھا ایک دو دن سے وہ جو جنریٹنگ سسٹم ہوتا ہے اس سے پتھر بغیرہ آگئے تھے تو اب یہاں پر آکے ہم ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں یہاں سے ویڈیو اپلوڈ کریں گے بلال سر جو ہے وہ موبائل کے اندر ویڈیوز بغیرہ دیکھ رہے ہیں دکان ہم نے ابھی کھولی ویڈیوز اپلوڈ جائے گی پھر ہم جائیں گے گھر پھر کھائیں گے کھانا ویڈیو اپلوڈ کر کے ہم آگئے گھر کی طرف جا رہے ہیں راستے کے اندر یہ ایک سپیشل شربت ہے جسے اردو میں سنبول کہتے ہیں اور پشتوں میں کہتے ہیں کورے یہ ایک جڑی بوٹی ہے جو اسپیشلی یہیں پر ملتی ہے اونچھے اونچھے پہاڑوں کے اوپر پہاڑوں کی یعنی کہ چوٹی کے اوپر نکلتی ہے میں آپ کو جڑی بوٹی بھی دکھاتا ہوں یہ یہ جڑی بوٹی ہے جسے سنبول کہتے ہیں اور یہ کافی مطیب ہے کینسر کے امراض کے لیے اور جسم کے اندر جو زخم ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ مطیب ہے اسپیشلی ان کا شربت یہ پورے سوات میں یہیں پر ملتا ہے یہاں کافی رش ہوتا ہے اس وقت رات کے تقریباً دیڑ بجرے ہیں اور ہم یہاں پر شربت پینے ہیں سارا کام اپنا مکمل کر کے آگے گھر اب کھا رہے ہیں کھانا رات کے کھانے میں ہمارے پاس ہے چکن کڑائی اور جس شربت کا میں نے آپ کو بتایا تھا جڑی بوٹی کا شربت ہے وہ بھی ہے اور ساتھ ہے چپاتیاں کھاتے ہیں کٹاپٹ سے رات کا کھانا ہم کی صرفت ہے